ملوم ہے لاش پانی میں کیوں تہرتی ہے؟ کیونکہ ڈوبنے کے لیے زندگی چاہیے گفتگو میں بہتیاتی رشتوں کو کچل دیتی ہے آپ کے الفاظ آپ کا عکس ہوتے ہیں بعد میں دیگی جتنی مرضی وضاحتیں ہوں کچھ بھی حاصل ہی ہوتا وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھیں وہ وقت بدل دے گا لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اچھا وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے آپ کو بتا ہے کہ جگڑوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا دونوں گروہ دونوں پارٹی کچھ نہ کچھ کھو دیتی ہیں اگر کچھ بھی نہ نہ کھویں تو کم سے کم احترام ضرور کھو دیتی ہیں یہ اصول ہم نے بنا لیا نہ ملا کرو نہ گلا کرو جب لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کام کیا کرتے ہو تو دراصل وہ اس بات کا حساب لگا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو کتنی عزت دی جائے جبران بھئی ہر بار برداشت کرنا اور مسکرا کے آگے بڑھ جانا ممکن نہیں ہوتا کئی بار ہم بکھر بھی جاتے ہیں کس انسان کی خوبی دیکھے نا تو اسے بیان کر دیں اور اگر خامی دیکھے تو یہاں آپ کی خوبی کا امتحان ہے لمبا دھاگہ اور لمبی زبان ہمیشہ ہی علج جاتی ہے اس لئے دھاگہ لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر چلیے جب انسان یہ مان لینا کہ وہ غلط تھا تو وہ صحیح ہونے لگتا ہے آج کل تو رشتہ دار لکڑیوں کی طرح ہوتے ہیں جو دور رہے تو دھواں دیتے ہیں اور قریب آئے تو آگ لگا دیتے ہیں آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان ہے ورنہ ایک نام کی تو لاکھوں لوگ ہوتے ہیں زبان کا میٹھا بول دلوں کو خرید لیتا ہے سب ہی بدل گئے اب تو اپنا بھی حق بنتا ہے جس لہجے میں بات کرو نا ویسا لہجہ سننے کی حمد بھی رکھو میں ناراض نہیں ہوں بس دل خاموش ہو گیا ہے بہت سناٹا سا پھیل گیا ہے اندر تک نہ غصہ کرنے کا دل ہے نہ شکوے کی تمنہ نہ ہی کسی چیز کی زد ہے نہ ہی کوئی شکایت فکر نہ کریں لوگ بھول جائیں گے لیکن اللہ نہیں بھولتا نہ ہی آپ کی نیکی اور نہ ہی دوسروں کی زیادتی کچھ درد ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو خاموش کر دیتے ہیں مضبوط لوگ خاموش رہتے ہیں کسی سے شکایت نہیں کرتے وقت موسم اور لوگ سب کی ایک ہی وطرت ہوتی ہے کب کون کہاں بدل جائے کچھ پتہ نہیں کام بڑھ سکتا ہاں کام بڑھ سکتا یار آدھے رشتے تو لوگ اسی وجہ سے بناتے ہیں کہ کام بڑھ سکتا ہے ازمائے ہوئے کو دوبارہ ازمانا اور ہر شیری زبان کو میٹھا سمجھ لینا اور دوست سمجھ لینا بہت خطرناک ہے جناب بہت خطرناک ہے موسیقی